مقبوزہ کشپی میں مظالم بھارتی وعیشت کھلے ڈوے بھارت کی مجموعی ملکی پیداوار میں چھبیس درجہ کمی آگئے سابق وزیر خزانہ کے بعد سابق بھارتی وزیر آزم نے بھی بھارتی وعیشت کی کلے ہی کھول دی منموہن سنگھ کہتے ہیں سرکار کے اعداد و شمار ناکاملے کمول ہیں حکومتی ادارے سچ کہنے سے خوف زدہ ہیں مقبوزہ کشمیر میں جاری بھارتی مظالم مسلسل لوگ ڈاؤن اور کرفیو کے بھارتی مرشد پر بھی انتہائی منفی اثرات مرتب ہو رہے ہیں تاجر حکومتی پالسیوں سے خوف زدہ ہے بھارت کی مجموعی ملکی پیداوار ساڑھے چار فیصد سے کم ہو کر چھبیس درجہ کم ہو گئی ہے بھارت کی قومی ادارہ شماریات کی جانب سے جاری اعداد و شمار پر سابق بھارتی وزیر آزم منموہن سنگھ کا کہنا تھا کہ بھارت کی معاشی صورتحال تشویشناک ہے اور حکومت کی جانب سے جاری کردہ اعداد و شمار کی مطابق حالیہ مجموعی ملکی پیداوار واضح طور پر ناقابل قبول ہے منموہن سنگھ نے کہا کہ بھارت کی مجموعی ملکی پیداوار میں مسلسل خسارہ قابل تشویش ہے انہوں نے کہا کہ معاشی پالسیوں میں تبدیلیاں کرنے سے محشد بحال نہیں ہوگی سابق بھارتی وزیر آزم نے کہا کہ بہت سے سنتکاروں نے بتایا ہے کہ وہ حکومت کی جانب سے حراسہ کیے جانے کے خوف میں مبتلا ہیں سابق بھارتی وزیر آزم منموہن سنگھ نے کہا کہ بینک کار کرزوں کے واپس نہ کیے جانے کے خوف سے نئے کرزوں کی فراہنی کے لیے کشم کش کا شکار ہیں انہوں نے کہا کہ بھارتی حکومت کی پالسی ساز اور دیگر ادارے سچ کہنے سے خوف زدہ ہیں گزشتہ روز بھارت کے سابق وزیر آزم یشون سنہ نے کہا تھا کہ بھارت کی معاشر شدید بہران کا شکار ہے اور موڈی حکومت عوام کو بے وکوف بنا رہی ہے